صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور فورن منسٹر ایران ڈاکٹر حسین آمیر عبداللیان اور ان کے ساتھیوں کی ہیلیکاپٹر کریش میں علاقت کے لیے کانسو جہن صاحب کے ساتھ ایرانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کا دکھ پانٹنے آیا ہوں ایک بہت ہی قداور شخصیت تھے اسلامی دنیا کے پچھتے دنوں میں انہیں اسلامی دنیا کا ہیرو بانا جاتا تھا یہ نہ صرف ایک ہمارے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک دکھ کی بات ہے صرف ان کا لوس نہیں پوری اسلامی مملکت کا لوس ہے ہماری لیے تو خاص طور پر زیادہ دکھ اس لیے ہوا کہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور ڈاکٹر سید ابراہیم رہیسی صاحب اپنی ایک بہت بڑی ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان آئے اور کراچی بھی تشریف لائے انہوں نے عزت بکشی اور بہت عرصے بعد کراچی میں سربراہ مملکت آئے تھے ہمارے لیے بہت ہی عزت کی بات تھی اور میرے لیے خاص طور پر کہ انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس کو چنا وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے خطاب بھی کیا وہ خطاب آج بھی سب کے کانوں میں گھنچتا ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا تھا اس کے بعد میں نے کل اسیمبلی میں بھی ذکر کیا تھا نہائیت تھکے ہوئے تھے اور ان کے عملے نے ہم سے کہا کہ جی وہ کھانے پہ شاید نہ بیٹھیں یا بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر بیٹھیں گے لیکن انہوں نے نہ صرف پورا وقت بیٹھے اور کھانے کو انجوائی کیا پھر اگلے دن صبح ہم انہیں چھوڑنے گئے کچھ گھنٹے تھے لیکن وہ ایک لاسٹنگ ایمپیکٹ میرے زندگی میں ضرور انہوں نے دے دیا میں اپنی طرف سے حکومت سندھ کی طرف سے سندھ کے لوگوں کی طرف سے اپنے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کا حکومت ایران کا ان کی فیملی کا ذکرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے لوگ بھی ایک اسلامی مملکت اور اسلامی سربرا کانفرنس جس کا شہید زفکار علی بٹو نے اسی اسلامی سربرا کانفرنس کا کیا تھا اور جس طرح سے انہوں نے اسلامی دنیا کو اکھٹا کیا تھا انشاءاللہ تعالی ہم اس کام میں آگے برائیں گے